ہماری بگ قسمتی یہ ہے کہ آج جو حکمران ہیں ان کو اس بات کی پرواہ بھی نہیں ہے آپ کے سامنے پچھلے پانچ دن میں قومی اسمبلی میں نوی ہر صوبائی اسمبلی نے جس میں پاکستان کی ہر جماعت شامل ہیں انہوں نے بجٹ پیش کی ہیں کیا کسی نے یہ بات کی ہے کہ آج دنیا میں سب سے زیادہ بچے جو ہیں مسکولوں کے اندر نہیں ہیں پاکستان نمبر ایک ہے دنیا میں دو کروڑ ساتھ لاکھ بچے اسکول سے باہر ہیں ہم جی ڈی پی کا ایک فیصد صحت پر خرص کر رہے ہیں اس وقت سنت کا حال یہ ہے کہ ایک سو امنی سر پہ کیلو پر ہماری مشینری بھک رہی ہے ایکسپورٹ گر رہی ہیں مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے پورا ملک تکلیف میں ہے لیکن حکمرانوں کو اس کی پرواہ نہیں ہے حکمران جو بجٹ بناتے ہیں دودھ پر ٹیکس جو ملک دودھ پر ٹیکس لگا دے تو اگلے سال اب کیا کریں گے کس چیز پر ٹیکس لگائیں گے آج حل ہونا تو دور کی بات ہے آج مشکلات کی بات کرنا کی بھی کوئی گوارہ نہیں کیا گیا آپ سبائی چیف ملیسل کی تقاریر سن لیں کسی نے بھی پاکستان کے مسائل کی بات کی ہے کسی نے بھی ان کے حل کی بات کی ہے کسی نے یہ کہا ہے کہ آج ہمارا نوجوان جو ہے امید ہو رہا ہے ہم اس کے لئے کیا کریں کہ آج ہم سب تماشائی بنے بیٹھے ہیں ملک تکلیف میں ہیں لوگ تکلیف میں ہیں لیکن جو ارباب اقتدار ہیں جو صاحب افتیار ہیں وہ آج تماشائی بنے بیٹھے ہیں کتنی دیر یہ معاملہ چلے گا جس جگہ ہم آج پہنچ گئے ہیں آپ یقین کریں کہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ پاکستان کی یہ حالت ہوگی لیکن ہم آج تباہی کے دھانے پر کھڑے ہیں لیکن کسی کو پرواہ نہیں ہے سب سے افسوسناک بات یہ ہے کہ ہم آج بھی معمول کے مطابق حکومت چلانا چاہتے ہیں ان حالات کے اندر بھی تو لوگ سوال یہ کرتے ہیں کہ جناب ملک میں ایک سو ستر جماعتیں ہیں تو جماعت کیوں عوام پاکستان کیوں آج آپ کوشش کر رہے ہیں تو میں نے کہا کہ تین جو بڑی جماعتیں ہیں وہ تو سب حکومت کے اندر ہیں سب کو پاکستان کے عوام نے آزمال لیا ہے ان کی سوچ آج پاکستان کے عوام کے سامنے ہیں کیا ان کو پاکستان کی کوئی فکر ہے تو آج کم از کم ایسے لوگ تو ہونے چاہیے جو اقتدار کی کرسییں تلاش نہ کریں جو اپنے ضمیر بیج کر ایبانوں میں نہ بیٹھے ہوں آج پاکستان کی قومی اسمبلیو سوائی اسمبلیو کی حالت یہ ہے کہ وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کی اکثریت الیکشن ہارے ہوئے ہیں کس اخلاقی ضرورت کے ساتھ وہ بات کریں گے کونسی وہ بارہ رتھارٹی ہوگی جسے وہ ملک کے وسائل حل کریں گے کیا دنیا یہ بات جانتی نہیں ہے یہ افسوس کی بات ہے کہ ہمیں صرف آج اپنی کرسیوں کی پرواہ ہیں ملک کی پرواہ نہیں ہے ہمیں ہر قیمت پر اقتدار چاہیے ہر قیمت پر کرسی چاہیے پاکستان ان باتوں کا متحمل نہیں ہو سکتا عوام پاکستان ایک غیر روایتی جماعت ہے یہاں جو جماعتیں بنتی ہیں مخصوص مقاسد کے لیے بنتی ہیں دس الیکٹر پر ادھر بیٹھے ہوتے ہیں دس الیکٹر پر ادھر بیٹھے ہوتے ہیں کہتے جماعت بن گئی ہے میں صدر ہوں یہ جنرل سیکٹری ہے جماعت بن گئی ہے ریڈی میٹ جماعت آتی ہے بنی بنائی جماعت پھر پکی پکائی روٹی ہوتی تھی پکی پکائی جماعتیں آتی ہیں عوام پاکستان کو جماعت نہیں ہے یہ ایک سوچ ہے ہم نے کسی کو ضعبط نہیں دی ہم جائیں گے ہم نے سوچ آپ کے سامنے رکھ دی ہے ہم جائیں گے لوگوں کو دعوت دیں گے ان سے بات کریں گے لوگ الیکٹرپلز کی بات کرتے ہیں الیکٹرپلز سیاست کا حصہ ہے لیکن ہر الیکٹرپل قابل قبول نہیں ہے عوام پاکستان میں شامل ہونے کے لیے آپ کو صلیت بھی چاہیے ہوگی اور آپ کی شورت بھی پاکستان کے عوام کے سامنے بہتر ہونی چاہیے جن کی شورت ٹھیک نہیں ہے انشاءاللہ وہ پاکستان عوام کیسا نہیں بنے گی کیونکہ ہم ہر قیمت پر اقتدار نہیں ڈھونڈ رہے وہ دوسرے جماعتوں کو مبارک ہو کیا ان کے اقتدار نے ملک کو کچھ دیا ہے ملک کے عوام کو کچھ دیا ہے عوام پاکستان میں وہ لوگ ہوں گے جو ملک کو کچھ دیں گے لینے والے نہیں ہوں گے ملک لینے والے لوگ نہیں بناتے ہیں ملک ان لوگوں پر چلتا ہے جو کچھ دینے کی صلاحیت رکھتے ہوں جو دینا چاہتے ہوں جو اقتدار چاہتے ہیں جو پیسہ چاہتے ہیں ان کی ایک بڑی تعدادہ جاتے ملک میں موجود ہیں یہ ایک مشکل سفر ہے ہمیں اس بات کا احساس ہے ہمارا آسان سفر اپنی جماعتوں کے اندر تھا ہمارا آسان سفر چاہتے ہیں ہمارا آسان سفر ہمارا خرکھتے ہیں